34 اسام رائفل وسن بٹالین کی جانب سے آج جلہ گاندربل کے فارفلنگ علاقے سرفراہ میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا اس میڈیکل کیمپ میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے چک اپ کرا کر فری میں دوائیاں حاصل کی کیمپ میں دوائیوں کے ساتھ ساتھ علاقے کے کہیں سارے جسمانی طور پر معذور افراد میں فری ویلچیئر بھی فرام کی گئی علاقے کے لوگوں نے 34 اسام رائفل کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں اس طریقے کے کیمپ لگانا غریب لوگوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہے جسمانی طور پر معذور افراد 34 اسام رائفل کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہیں سمجھ سے ویلچیئر کا انتظار کر رہے تھے لیکن آج 34 اسام رائفل نے ان کا یہ سبنا بھورا کیا ہے اور اس کے بعد انہیں ویلچیئر سے کافی زیادہ آسانی ہوگی اس کیمپ میں 34 اسام رائفل کے کمانڈرن مسٹر کلبوشن سنگھ کے ساتھ ساتھ ایج ڈی ایم کنگن مسٹر جاوید احمد راتھر تحصلدار گنڈ مسٹر جاوید اقبال سچو گنڈ مسٹر مدسر احمد ڈی ڈی سی مسٹر نورانی جارہ کے ساتھ ساتھ علاقے کے سر پانچ اور پانچ حضرات موجود رہے 34 اسام رائفل کے کمانڈرن نے لوگوں سے کہا کہ اس طریقے کے کیمپ آئندہ بھی اس طریقے کے فار فرنگ ایریاز میں لگا جائیں گے جہاں پر لوگوں کو کہیں ترقی مشکلات کا سامنا ہے تو اس طریقے کے کیمپ لگا کر غریب لوگوں تک فری میں دوائیاں پہنچانا اور غریب لوگوں کو اس طریقے کے کیمپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے بیرو ریپورٹ گروئنگ کشمیر گاندربل بس امنا دعا لگی تو ہم شکریہ ادا کرنا کہتا ہی ٹھیکی دیتی ہی ٹھیک ہے تکلیف تو بڑی ہوئے کہ خدا کی ذات مارے مہربان ہوئے ہماری یہ دعا ہمنا لگ جائے سلام علیکم میرا نام شمیم ہے میں صرف راہ سے تعلق لکھتی ہوں یہاں پہ جو آرمی کی کیمپ فری لگائی گئی ہے یہاں ہمیں ویلزیر پروائیڈ ہوئے اور باقی میڈیسین لویرہ پروائیڈ ہوئی ہیں ہمارمی کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ ہمیں یہاں آنے کا بہت بڑا موقع میں میں بڑا شکر گزار ہوں سی او تھرٹی فور اے آر کا اسائے مرافل کا جنہوں نے یہ فری میڈیکل کیمپ اورگنائز کیا یہاں صرف راہ میں ہے وہ ان تحصیل میں یہاں کے جتنے بھی ہائی ریچز ایری کے لوگ انہوں نے اس سے ایک تو پراپر روٹین میں اپنا چکاپ کروایا اور بھردر دوائیں بھی یہاں ان سے فری دوائیں بھی محصر ہوئی ہیں اس کے لیے نہ قبل میں بلکہ پوری عوام جو پوری عوام گھن کی بڑا تے دل سے شکر گزار ہے اپنے دیش کے ویر جوانوں کا اوکے تنکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آجی محمد عبداللہ ہے میں یہاں کا اٹیوٹی سر پہنچ ہوں لہذا یہ ہمارا علاقہ جو بشرا ہوا ہے لہذا اس نے آرمی نے آیا یہاں کیمپ پر لگائی دوائی کی لوگوں کو دوائی حاصل کر رہے ہیں بیمار کیوں جہاں گاندربل جانے میں کنگر جانے میں تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو اس لئے ہم شکر گزار رہے ہیں با